آج کا ٹوپک ہے ہمارا کمپوننت آف ایکو سسٹم ایکو سسٹم کے اجزاء کونکون سے ہیں تو چھوٹی گلاصن много کے اندر ہم آلرڈی جان چکے ہیں کہ جو بیسک کمپوننٹ ہیں ایکو سسٹم کے ان کے بارے میں ہم جانتے ہی کہ ایکو سسٹم دو بینیادی پارس پر مش记ب ہوتا ہے وہ بنیادی پارس ہمارے پاس کون سے ہیں ایک ہے ہمارے پاس اے بائیوٹک کمپوننٹ ہے اور دوسرا ہمارے پاس بائیوٹک کمپوننٹ ہے تو اے بائٹی کمپوننٹ مطلب کہ نان لیونگ جو کمپوننٹس ہیں اس میں ہمارے پاس انوارمنٹ کے یا ایکو سسٹم کے بے جان ٹکڑے آ جاتے ہیں یا اوامل آ جاتے ہیں امپورٹنٹ جو اہم نان لیونگ کمپوننٹ ہیں یا فیکٹرز ہیں وہ ہمارے پاس لائٹ ہے، ائر ہے، وارٹر ہے، ہوا، پانی، مدی ہے یہ بنیادی ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں اینڈ کمپوننٹس ہیں یا پھر ان کو کمپوننٹس جو ہے وہ کہتے ہیں اور یہ سارے بے جان ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بائٹی کمپوننٹ میں ہمارے پاس جو چیزیں اچھی ہیں وہ ہمارے پاس لیونگ پارٹ ہیں جانداروں کے جو مل کر جو ہے وہ ایکو سسٹم یا ایکو سسٹم کو بناتے ہیں تو بائٹی کے کمپوننٹ کو آگے مزید جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے تین حصوں کے اندر یہ بہت امپورڈنٹ ٹیم پارٹس ہیں اس کے پروڈیوسرز ہیں اور ہمارے پاس ڈی کمپوزرز تو سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس پروڈیوسرز پروڈیوسرز آر آٹوٹروفز یہ ایسے چاندار ہوتے ہیں جو اپنی پرار کو خود بنا سکتے ہیں اور یہ ایکو سسٹم کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں تو پروڈیوسر ہمارے پاس بائٹی کمپوننٹ کا پہلا حصہ ہے تو پروڈیوسر میں ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں پودے ہیں الگ ہے اور بیکٹیریا آتے ہیں ہمارے پاس پروڈیوسرز ہوتے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں اس کابل ہوتے ہیں کہ ٹو سنتھی سائز یہ بنا سکتے ہیں کمپلیکس آرگینک کمپاونٹ کمپلیکس مطلب جن کے اندر کاربن کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ان کمپاونٹ کو بنا سکتے ہیں فرام ان آرگینک میٹیریل ایسے میٹیریل سے جو بلکل بے جان ہوتا ہے پروڈیوسر فارمدر بیسز آف ایکو سسٹم ہمارے ایکو سسٹم کی بیسز ہیں اگر ان کے بغیر ہمارا ایکو سسٹم نہیں چل سکتا کسی چیز کے اگر بنیاد ہی نہیں ہوگی تو وہ چیز کیسے سٹینڈ کر سکے گی تو جو ٹرسٹیل ایکو سسٹم ہے جو کشکی کے اوپر سسٹم پایا جاتا ہے پلانٹس آر دی مین پروڈیوسر تو اس میں پودے کیا ہوتے ہیں مین پروڈیوسرز ہوتے ہیں مطلب کہ فرام پیدا کرنے والے ہیں کشکی کے اوپر ان ایکو سسٹم ایسا ایکو سسٹم جو پانی کے اوپر بیسز کرتا ہے تو پروڈیوسر آر فلوٹنگ فوٹو سنسٹیٹک آرگینیزم تو اس میں پروڈیوسر کون ہوتے ہیں اس میں نیلی ایلجی ہوتی ہے تو کشکی کے اوپر ہمارے پاس جو پروڈیوسرز ہیں وہ پلانٹس ہیں اور پانی کے اندر جو ہمارے پاس پروڈیوسرز ہیں وہ ہمارے پاس ایلجی ہیں جس کو ایلجی ہم لوگ کیا کہتے ہیں فائٹو پلینکٹن بھی کہتے ہیں فائٹو مطلب پلانٹس اور پلینکٹن مطلب تیارنے والے تیارنے والے پلانٹس اینڈ شیلو وارٹر شیلو وارٹر کہتے ہیں ایسے پوتے جو کام گہرے پانی میں پائے جاتے ہیں اور اس میں کم گہرے پانی میں پائے جانے والے عوضے بھی ہوتے ہیں تا کنزیومر آر ہیٹروڈروف اب جو دوسرا کمپوننٹس آرہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی مل کر ہمارا ایکو سسٹم بناتا ہے وہ ہمارے پاس ہیٹروڈروف ہیں دیکن آر سنتیسائز دیر فور یہ اپنی خوراک نہیں بنا سکتے سو ڈیپینڈ آن پروڈیوسرز تو کس کے اوپر انہیں سار ہوتا ہے پھر ان کا پروڈیوسرز کے اوپر کنزیومر کے اندر تمام جاندار آ جاتے ہیں جس میں ہم بھی ہیں فنجائے آتی ہیں اس کے اندر اس کے بعد پروٹوزومز آتے ہیں بہت سارے بیکٹیریاں ہیں اور یہ ساری اس کے اندر آ جاتے ہیں یہ خوراک کو کنزیوم کرتے ہیں کھانے والے ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو فوڈ کھانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ان میں ہم بھی آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس کنزیومر کو آگے فردر کیٹاگرائز کیا گیا ہے ہربی وورس کے اندر کارنی وورس کے اندر جو ہے وہ یہ تقسیم کیا گیا ہے کنزیومر کو ہربی وورس کو جو اگزامبل ہیں ہمارے پاس جو پوتوں کو کھاتے ہیں وہ ہمارے پاس موائشی ہیں ڈیر ہے ہیرن ہے ریبٹ ہے گراس اوپر ہے گراس کے اوپر مہنے والا ایک انسیکٹ ہوتا ہے تو یہ پوتوں کو کھانے والے ہوتے ہیں اس لئے ان کو کہتے ہیں ہربی وورس موسیقی موسیقی